اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سٹورنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اور جو اپنا winter vacation task ہے وہ آپ لوگ نے complete کیا ہوگا اور جو یاد کرنے کا کام ہے وہ بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے آج ہماری اسلامیت کی online class ہے آج جو ہمارا topic ہے تو وہ ہے اچھی اخلاق کے بارے میں good manners آج میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتانا چاہتی ہوں جیسے کہ اخلاق کے بارے میں good manners ہمارے بات کرنے کے طور طریقے کسی کے ساتھ ملنے کے طور طریقے زندگی میں جو ہمارے آداب ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایک سبب بھی پڑا تھا نا آداب زندگی زندگی گزارنے کے طریقے زندگی گزارنے کے جو آداب ہوتے ہیں جیسے سونے اور سو کر اٹھنے کے آداب کھانے پینے کے آداب کسی سے ملنے چلنے کے آداب بات کرنے کے آداب بڑو کا اعترام یہ ساری چیزیں چاہیں تو یہ اخلاقیات میں آتی ہیں اسی طرح سچائی سچ بولنا سچ اور جھوٹ امانداری دیانتداری یہ ساری چیزیں چاہیں اخلاقیات میں آتی ہیں سبر اور شکر کرنا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے آج کل جیسے کی جس کی وجہ سے ہمارے سکول بند ہے جو بیماری ہے کرونا بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دیں اور پھر جب آتا ہے پھر ہم یعنی ہم جیسے لوگ آتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی تک ٹھیک ٹاک ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹھیک ہیں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے اسی طرح اور بہت ساری باتیں آتی ہیں یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے ساری جو باتیں ہیں یہ اخلاقیات میں آتی ہے آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ بھی اسی باتوں سے ریلیٹڈ ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف سبق نمبر سیونٹین ون سیون سیونٹین سترہ سفہ نمبر سیونٹی ٹو سیونٹو سیونٹی ٹو آ جاتے ہیں اخلاقیات اخلاقیات کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے گوڈ مینرز کسی کے ساتھ ملنے کے طور طریقے زندگی میں جو ہمارے عداب ہوتے ہیں جیسے زندگی گزرنے کے طریقے عداب زندگی اگر سو کر اٹھنے کے عداب کسی سے ملنے کے عداب کھانے پینے کے عداب اسی طرح سچائی سچ بولنا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا امانداری دیانداری سبر اور شکر کرنا یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اخلاقیات میں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف سچائی سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سچائی ایک ظالم باتشاہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا ایک تین اس نے لوگوں کو جمع کر لوگوں کو جمع کر کے لمبی لمبی تقریبیں شروع کر دی لوگ بہت تک چکے تھے نماز کا وقت بھی ختم ہو رہا تھا ایسے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر باتشاہ سے کہا کہ آپ پہلے نماز ادا کر لیں تاکہ وقت ختم نہ ہو جائے باتشاہ کو اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا باتشاہ نے اسے قید کر دیا اس کی رشتدار باتشاہ سے فریاد کرنے لگے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا کہ وہ پاگل ہے باتشاہ نے جب اس شخص کو بلوا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اب نیکسٹ سیونٹی تھری پیج پہ آئیں جب باتشاہ نے اس کو بلوایا تو اس نے انکار کر دیا وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا باتشاہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اسے آزاد کر دیا دیکھیں ایک سچ کی وجہ سے باتشاہ نے اسے آزاد کر دیا پیارے بچوں اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ایمان کی زد ہے مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے سچ بات ہمیشہ تکلیف سے نجات دلاتی ہے